موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا حوث جنید اور ہم بات کریں گے زوف وعہ بوجود سوہ مزاج یعنی گرم مزاجی کی وجہ سے قوت باقی اکثر دوائیں گرم ہیں کیونکہ ازمنہ قدیم میں زوف وعہ کی شکایت صرف ان لوگوں کو ہوتی تھی جو عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے سفت ہو جاتے تھے لیکن آج کل کے دور میں نوجوان بھی جو عادت قبیہ کے باعث اپنی قوت مردمی کا ستیہ ناز کر چکے ہیں سب سے زیادہ قوت باقی خواہاں معلوم ہوتے ہیں جوانی کی عمر ملک کی گرم آبو ہوا اور خصوصاً بے خبری سے قوت باقی گرم دماؤں کے استعمال سے ان کی حالت اور زیادہ قابل رہن ہو جاتی ہے ایسے صورت میں گرم مدیویہ کا استعمال ان کے حق میں زہرہ قاتل ثابت ہوتا ہے بجائے فائدے کے نقصان ہی نقصان ہوتا ہے ناظرین اس کے لئے ہم کچھ ایسے نسخے یہاں پہ پیش کریں گے جو بارہ کے مفید اور مجرب ہیں جو ان کے مزاج کو اعتدال پر لاکر قوت باہ پیدا کریں نسخہ نمبر ایک زوفبہ کے لئے جس کا سبب قصر حرارت ہو یہ نسخہ بہت نافع ہے ترنجبین سفید صاف کردہ دس طولہ کو ایک سیر گائیں کے دودھ میں جوشتیں یہاں تک کہ شہرت قوام پر آ جائے ہر رات باقدر اٹھارہ ماشا اسے استعمال کریں نسخہ نمبر دو اس کے آزہ ہیں شیرہ آملہ شیرہ مغز بادام ہر ایک پانچ طولہ شیرہ خارخس نیم پاو یعنی آدھا پاو شیرہ تخم خیار تین طولہ شیرہ تخم خربوزہ چار طولہ شیرہ ابرشم خام دو طولہ سولب مصری بہمن سفید ہر ایک چار طولہ سمخ عربی نشاستہ ہر ایک دو طولہ کہربائے شمعی تباشیر گلے سرگ ہر ایک نو ماشا دانے علاجی خرد ایک طولہ سندل سفید اٹھائیس ماشا مصری تین پاؤ برق نقرہ سات ماشا مروارید ناصفتہ تین ماشا تمام اجزاء کو مکس کر کے ماجون بنائیں پراک ایک طولہ دن میں کسی بھی ٹائم استعمال کریں نسخہ نمبر تین اس کے اجزاء ہیں تخم ریحان عارت پنبہ دانہ ہر ایک ایک طولہ تخم پالک چھ ماشا دانہ علاجی خرد ایک ماشا ان تمام اشیاء کو علیدہ علیدہ کوٹ کر پھر آپس میں ملا لیں اور عدویہ کا نصف وزن مصری کوزہ باریک شامل کر کے صفوف بنائیں یہ صفوف باقدر تین ماشا صبح اور تین ماشا شام کو بکری کے دودھ کے ساتھ استعمال کریں نسخہ نمبر چار اس کے اجزاء میں برگت کی داڑیاں آدھا پاولا کے سائے میں خوش کریں اور پیس لیں اس صفوف کو بکری کے دو سے دودھ میں ملا کے جوش دیں جب دودھ کا کھویا ہو جائے تو اس میں یہ صفوف ملائیں مغزِ بادام مقشق مغز تخمِ قدوِ شیری مغز پنبادانہ ہر ایک دو تولہ موسلی سفید بہمن سفید بہمن سرخ ہر ایک ایک تولہ دانے علیچی خورت تین ماشا پھر مصری دگنی ان تمام اشیاء میں شامل کریں اور حربِ ذاتور قوام کریں خوراک ایک تولہ صبح اور ایک تولہ شام کو استعمال کریں نسخہ نمبر پانچ اس کے آجزہ ہیں کشتہِ چاندی کشتہِ صدف مرواریت کشتہِ مرجان کشتہِ عقیق ہر ایک ایک ردی مربعِ سیپ مربع آملہ مربع بہی مربع گاجر مربع پیٹھا ہر ایک تین ماشا تمام اشیاء کو ملا کر صبح اور شام کھاتے رہیں بہت مفید ہے نسخہ نمبر پانچ اس کے آجزہ ہیں زنجبیل شقاکل خولنجان تخمہ اٹنگن تخمہ جرجیر تخمہ ہلیون ہر ایک تین تولہ باریک پیس لیں آبِ پیاز سفید شہد ہر ایک نصف ملا کر جوشتے ہیں جب پانی خوش ہو جائے تو اس میں ان تمام عدویہ کا صفوف ملائیں خوراک ایک تولہ صبح اور ایک تولہ شام کو استعمال کریں نسخہ نمبر چھے اس کے آجزہ ہیں لہسن مکشر نصف سیر کو ڈیڑھ سیر تازہ دودھ میں نرم آگ پر جوشتے ہیں جب دودھ جذب ہو کر لہسن گل جائے تو اسے باریک پیس کر نصف سیر گائیں کے گھی میں بریاں کریں پھر اسے تین پاؤں مصری کے قوام میں ملائیں اور یہ عدویہ شامل کر کے حسب دستور ماجون بنا لیں فلفل دار فلفل زنجبیل دارچینی کبابہ جوزبوہ اقرقرہ خلنجان ہر ایک نو ماشا زافران سات ماشا خوراک نو ماشا سے ایک تولہ تک دن میں کسی بھی وقت استعمال کریں نسخہ نمبر سات اس کے اجزاء ہیں اقرقرہ خلنجان ہر ایک تین تولہ گنجت مکشر چار تولہ زنجبیل دو تولہ تخم انجرہ ایک تولہ تخم کونچ سمندر سوک ہر ایک چھ ماشا مصری پانچ تولہ شہد پندرہ تولہ حضب دستور تمام عدویہ کو پیس کر اس کا ماجون بنائیں خوراک با قدر چار ماشا صبح اور شام کو استعمال کریں ناظرین مزید معلومات، مشوروں اور تشخیص کے لیے ڈسکرپشن میں دیئے گئے ووٹس اپ نمبر پہ رابطہ کریں السلام علیکم موسیقی 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 موسیقی